بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صافی عزرات آپ کے آمد کا آپ کے تعاون کا شکریہ معزز صافی عزرات آج شہدہ کارساز کا ان کی برسی ہے اور شہدہ کارساز کو ان کی برسی کی مناسبت سے شراج عقیدت پیش کرتا ہوں آجی کے دن شہید محترمہ بنظیر بٹو صاحبہ ایب روڈ سے وطن تشریف لائی تھی اور پھر ایک ٹریسٹ اٹیک میں ان کے بہت سارے جیالے وہ شہید ہو گئے تھے اور آجی کے دن شہدہ کارساز کے شہادت کے دن پروگریسیو ڈوبو مومنٹ کے جو قائدی نے جمل پر ترقی کا ایک معاول ہے اس کو ڈوبونے کے لیے آجی کے دن کو کیوں انہوں نے چھنا دیکھیں میں نے فسٹ اکتوبر کو آپ جناب کے ساتھ آپ صاحبی بائیوں کے ساتھ یہی پر پریس بریفنگ میں نے کہا کہ جب انہوں نے گیارہ اکتوبر کو اپنا پہلا جلسہ کوئٹا میں کنڈکٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو فسٹ اکتوبر یعنی گیارہ اکتوبر سے دس روز قبل میں نے کہا تھا کہ یہ جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کے یہ کوئی بڑا جلسہ منقت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے عوام ان سے متنفر ہیں عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کے فولٹیکل ورکرز ان کے ساتھ نہیں ہیں لہٰذا وہ جلسے سے باغ رہے ہیں چونکہ وہ پنجاب میں جلسہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے وہ سندھ میں پوزیشن میں نہیں تھے اس وقت کے پی میں نہیں تھے آج بھی نہیں ہیں اور انہوں نے ہمارے کسی بلوشتان کے یہاں کے جماعت نے ان کی بڑی خواہش تھی چونکہ ان کی جماعت وہ الیکشن میں مسترد کیے جا چکے ان کا ورکرن سے متنفر ہوا پبلک میں ان کی پذیرائی نہیں رہی تو اپنے پارٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے اے پی ڈی ایم کے پچکو پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بڑا انسسٹ کیا تھا کہ کوئٹا ہی میں جلسہ کر لیں اور میں نے کہا تھا کہ ہمارا جو ہے عوام کے نبس پہ آتھ ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ کوئٹا میں پی ڈی ایم کا کوئی جلسہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور پھر انہوں نے اٹارہ اکتوبر کا ڈیٹ دیا اور پھر میں نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جلسوں سے باغ رہے ہیں عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کو اپنے ورکرز نے یہ میسج کنوے کر لیا ہے کہ یہاں پہ جلسہ منقض کرنا اس مرحلے پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور پھر انہوں نے آگے پچیس اکتوبر بڑھایا اور اٹارہ اکتوبر کا جب انہوں نے تاریخ تہہ کیا تو اس وقت پی ڈی ایم کی قیادت کہ مابین ایک اختلاف رائے سامنے آنا شروع ہوا کہ اٹارہ اکتوبر چونکہ شہدہ کارساز کا برسی کا دن ہے بطنیتی کی بنیاد پہ اس دن کو چنا گیا ہے اور یہ بات تیہ ہے یہ بات آج ثابت ہو رہا ہے کہ آج شہدہ کارساز کے برسی کے موقع پہ یہ عوام کو جمع کرنا چاہ رہے ہیں آلانکہ یہ بات تیہ ہے کہ آج شہدہ کارساز کی جو برسی ہے اس میں پیپلز پارٹی کے جو کارکون ہیں وہ ارسال وہ نکل آتے ہیں وہ ان شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے آئیں گے وہ شہید بنظیر بٹو صاحبہ کو خراج عقیدت پیش کرنے آئیں گے وہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے کے تحت آج جلسے میں نہیں آ رہے ہیں جو باٹم لائن ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج جو کچھ ورکرز آئیں گے وہ اس سے روز کی مناسبت سے آ رہے ہیں شہدہ کارساز کا وہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے پہ نہیں آ رہے ہیں وہ نواز شریف کے جو بیانیاں ہیں اس کو انڈورز کرنے نہیں آ رہے ہیں وہ اس بیانیاں کے ساتھ نہیں جڑ رہے ہیں پی ڈی ایم کی جو جو ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کو انڈورز کرنے کے لیے اس بیانیاں کو سننے کے لیے وہ نہیں آ رہے ہیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ گجران والا سے لے کے گجر نالا کراچی تک جو ان کا جو جلسے ہیں جو ہم نے پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ وہاں پہ بھی ان کو ناکامی کا سامنا رہے گا پہلے ہم نے کہا کہ پنجاب سے پی ایم ایل این باغ رہی ہے اور ٹائم بائے کر رہے تھے کوئٹا میں جلسہ منعقد کرنے کے لیے اور پھر تین دفعہ یعنی تین دفعہ جب انہوں نے تاریخ ملتوی کی بلوستان کے جلسے کا تو یہ واضح پیغامت ہم سب کے لیے ہم سب سمجھ گئے کہ وہ یہاں پر جلسہ منعقد نہیں کر سکے اور پھر گجران والا میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی ان کے پاس احسج کوئی سٹرینٹ نہیں تھی اور جب پہلے ہی جلسے میں جب مومنٹم جنریٹ نہیں ہوتی تو پھر اس کا امپیکٹ جو تمام آگے یہ جلسے کریں گے اس پہ پڑھنا شروع ہوگا اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ گجران والا کا جو جلسہ ہے اس کا جو نیگٹیو جو ریمیفکیشنز ہیں وہ آج کے جلسے پہ پڑھیں گے گو کہ آج کے جلسے میں کیپرز پارٹی گورنمنٹ پہ ہے وہاں پر سندھ گورنمنٹ ان کی ہے اور انہوں نے تو کہا ہے کہ ماسک اور سینیٹائزر فرام کریں گے لیکن ماسک کے پیچھے جو وسائل وہ فائنانس کر رہے ہیں گورنمنٹ اور سٹیٹ مشینری کو موبیلائز کر کے اور لوگوں کو وہاں پر پہچانے کی کوشش کریں گے وہ فائنانسز تو ابھی تک ماسک کے پیچھے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ شیئر نہیں کر رہے ہیں لیکن اس تمام کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ آج جو پارلر شور ہے وہ شور ہی رہے گا اور اس شور میں وہ ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کریں گے میڈیا کو بتائیں گے سب کو بتائیں گے تصاویر کچھ اس طرح دکھائیں گے مختلف اینگل سے کہ جلسہ کامیاب ہوا علانکہ جلسے کے کامیابی کے امکانات ہمیں نظر نہیں آتے تو اس سلسلے میں جو پی ڈی ایم ہے وہ مسلسل بہانے تلاش کر رہی ہے جلسوں سے باغ رہی ہے اور شودہ کارساز کا میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اسی دن بی بی صاحبہ جب تشریف لائیں انہی کارکونوں نے قربانیاں دی اور انہی کے کارکونوں کی قربانیوں کی بدولت پھر اس وقت بھی میاں نواز شریف کو رستہ مل گیا تھا واپس آنے کا قربانیاں پیپلز پارٹی کے کارکونوں نے دی اور اس کا فائدہ میاں صاحب نے اٹھا اور اب بھی اگر وہ واپس آنا چاہیں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے جو کارکون ہیں یا پیپلز پارٹی کی جو سٹرینٹ ہیں وہ اس کو یوٹلائز کر کے ان کے قربانیوں پہ اور ان کے کندوں پہ بندوق رکھ کے وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو یہ سمجھنا چاہیے پہلے بھی جب انہی جماعتوں نے آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تو کتنا عرصہ اس کے ساتھ چل سکے جب دوہزار آٹھ کے انتخابات کے بعد پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا جب کوالیشن بنا تو کتنا عرصہ وہ کوالیشن چل سکا شہباز شریف صاحب جب کوالیشن ہی کے چیف منسٹر پنجاب منتخب ہوئے تو پھر زرداری صاحب نے کتنا عرصہ اس کو بطوری چیف منسٹر برداشت کی اور بعد ازاں ان کی جو وزارت یعالہ اس کو ختم کر کے گورنر راج وہاں پر نافذ کیا گیا تو یہ غیر فطری اتیاز ہے مختلف ان کے ایجنڈاز ہیں مختلف ان کی باتیں ہیں اس میں ہمانگی نہیں ہیں اور اور پیپلز پارٹی جب پی ڈی ایم میں یہ کہتے ہیں کہ دوہزار اٹارہ کی انتخابات رگ ہوئے تھے یا وہاں پہ منڈے چھوڑایا گیا تھا تو پیپلز پارٹی کو تو سندھ میں دوہزار تیرہ کے مقابلے میں بارہ نشستیں زیادہ ملیں اور ان کے واپس حکومت قائم ہوئے پہلے سے زیادہ سٹرنگ کے ساتھ تو پیپلز پارٹی تو آج گورنمنٹ میں ہیں اور انہیں اپنے پرفارمنس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے اور میں بڑے بڑے ترام کے ساتھ کہوں گا کہ اگر ان کی پرفارمنس اچھی ہوتی عوام ان کے ساتھ جڑے ہوتے تو آج شہادہ کارساز کے خون پہ وہ سیاست نہ کلتے اور آج ہی کے دن کو وہ اس جلسے کے لیے مقرر نہ کرتے اور آج ہی کے دن جو وہاں پر موبیلائزیشن اگر کی بھی جا رہی ہے تو شہادہ کارساز کے نام پہ لہٰذا میں آخر میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ آج کا جو جو کراچی کا جلسہ ہے اس میں جو چند ورکرز آئیں گے جو چند لوگ آئیں گے سن سے وہ پی ڈی ایم کے جلسے میں نہیں آ رہے ہیں وہ جو ہے شہادہ کارساز کو عقیدت پیش کرنے آ رہے ہیں اور جو ہم بڑے خوش ہیں ہم بڑے خوش ہیں دیکھیں میں نے فسٹ اکتوبر کو یہی پر پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ جلسوں سے باغ رہے ہیں ان کے پاس سٹرینٹ نہیں ہے اور ہماری خوشی میں اس وقت اضافہ ہوا جب انہوں نے خود انڈورز کرتے ہوئے بار بار کوئٹا کے جو جلسے ہیں اس کے ڈیٹ انہوں نے ملتوی کیے ڈیٹ ملتوی کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو ہم نے کہا تھا جو ہمارا نقطہ نظر تھا اس کو انہوں نے سچ ثابت کیا اور پھر جو ہم نے یہ کہا کہ پنجاب میں بھی ان کے پاس سٹرینٹ نہیں ہے پنجاب میں بھی کوئی بڑا جلسہ منعقید نہیں کر سکے تو پھر پرسوں وہ بھی ثابت ہوا ہم اس پہ بھی خوش ہیں کہ ہمارا جو بیانیاں ہیں جو ہم نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے عوام جو بلوستان گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کے ساتھ کڑی ہے جو انسٹیوشنلائز میکنزم ہم ڈیولپ کر رہے ہیں جو ملک کو ایک بہتر ٹریک پہ ڈالا جا رہا ہے ہم نے پہلے کہا کہ عوام ہمارے ساتھ کڑی ہے اور پرسوں بھی ثابت ہوا آج بھی ابھی آپ دیکھیں گے چند گنڈے بعد آخر میں ایک آئی دن کو آپ دیکھیں گے کہ خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے ہوں گے تو یہ ہم نے پہلے کہا تھا یہ ہم اب کہہ رہے ہیں آج دوسرا جلسہ ہے انشاءاللہ آفتے بعد کوئٹا میں جلسہ ہوگا سامنے آ جائے گے آپ کا کہ ان کی سٹینٹ کیا ہے اور مجھے تو اب بھی ڈر ہے کہ کہیں پچیس اکتوبر کے جلسے کو مزید یہ جو ہے ملتوی نہ کریں اور کے پی کے کا انہوں نے بائیس تومبر کو رکھا ہے یعنی بیش میں ایک مہینے کا گیپ تو اس کا کیا مطلب ہے اس سے قبل بھی تحریکیں ہوتی رہی اے پی ڈی ایم میں بتیس جماعتیں تھی بتیس جماعتیں اس وقت کے گورنمنٹ کو وہ نہیں لاسکے تھے آج تو گیا رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کا ایجنڈا ہے جو اداروں کے ساتھ تصادم کا ایجنڈا ہے اور جو جو یہاں اس ملک کی جو اشرافیہ ہے پولٹیکل اشرافیہ جو ایلیٹ ہے وہ پاور میں واپس آنے کے لیے اپنے وسائل اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے اپنے کیسے سے جان چڑھانے کے لیے حوام کا استعمال کر رہے ہیں گو کے حوام اب بہت باشہور ہو چکے ہیں حوام ان کے نریٹیو کو بائے نہیں کر رہا حوام ان کو ریجیکٹ کر رہا ہے جو گجران والا میں ثابت ہوا اور انشاءاللہ گجرنالا شہر کراچی میں بھی آج وہ ثابت ہوگا آپ سب دیکھیں گے صرف چند گھنٹوں کی بات ہے جی جی بالکل کرونا دیکھیں ہم روزیہ وال سے کہہ رہے ہیں کہ کوئٹا اب سندھ کی حد تک سندھ گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ماسک سانیٹائزر فرام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پھر میک شور بھی کریں اور اس کی جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے ان تمام آسپیکٹس کو کیونکہ سندھ گورنمنٹ خصوصاً وزیہاللہ سندھ مرادلی شاہ صاحب وہ کمیٹ کے حوالے سے بڑا ان کا ایک سٹرانگ ان کا سٹانس رہا ہے ایسو پیس پر عمل درامت ابزرویشن کے حوالے سے ان کا بڑا سٹرانگ سٹانس رہا ہے تو ہم امید ظاہر کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیونکہ یہ ملک کے مختلف صوبوں سے لوگ جا رہے ہیں یہاں سے بھی کچھ لوگ گئے ہوں گے تو وہاں پر انفیکٹ ہو کر پھر واپس جب آئیں گے یہاں پر یہ بیمار ہوں گے کرونا پہلے گا اور پھر بلوستان کو وسائل لگانے پڑیں گے اور وسائل جب لگانے کی بات آتی ہے کرونا کی تدارک کی بات آتی ہے تو پھر بلوستان گورنمنٹ اپنے کٹی سے اپنے ایک سیکر سے ہم خرچہ کرتے ہیں ایکسپینڈ ڈیچرز کرتے ہیں اس وقت پھر سینڈ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کڑی نہیں ہوتی اس وقت پی ایم ایل این ہمارے ساتھ کڑی نہیں ہوتی اس وقت دیگر جماعتیں ہمارے ساتھ کڑے نہیں ہوتے اور جب جلسے کا اس طرح کا وقت آ جاتا ہے تو پھر تمام لیڈرشپ کو بلوستان کی یاد ستھانے لگتی ہے جب ہم برف اور بارشوں میں سہلابوں میں ہم پسے ہوتے ہیں اس وقت کوئی امدردی کا بیان بھی نہیں دیتا اور جب جلسے کی باری آتی ہے سب سے پہلے وہ کوئٹہ کو نومینیٹ کرتے ہیں اور ہم نے تو یہ ثابت کیا آپ بلے نومینیٹ کریں بلے آپ کوئٹہ میں اپنے جلسے کا وقت مقرر کریں لیکن چونکہ حوام ہمارے ساتھ ہے ہم عوام کو جانتے ہیں اور عوام آپ کے ساتھ نہیں تھے آپ نے دو دفعہ اس کو ملتوی کیا اور تین مختلف ڈیٹس آئے تو انشاءاللہ جب ڈیٹس ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے غلط تائیون کیا ہے اور اسی طرح ہم کہے رہے ہیں کہ جلسہ گاہ کے لیے بھی آپ نے وقت اور جگہ غلط تائیون کیا ہے بلوستان کے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور اس جلسے میں بھی گجرانوالا کی طرح آپ کو مایوس ہی ہوگی دیکھیں وہ کوئی ایسی صورتحال ہوگی اس پہ ظاہرہ ہم اپ ڈیٹ رکھیں گے لیکن بلوستان کے جو آلات ہیں جو سیکورٹی کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم تو کہتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ خدا نہ کرے لیکن بلوستان میں جو سیکورٹی کی صورتحال ہے آپ کے سامنے وہ ابھی ہم نے تیکھنے دیکھیں ہم کوشش کریں گے لیکن اگر وہ ایس اوپیس پہ پر عمل کریں ایسا نہ ہو ہم ان کو جو ہے سانیٹائزر دیں ماسک دیں وہ اس کا استعمال ہی نہیں کریں اور ہمارے پھر انتظامیاں وہاں پر کوشش کرے گی کہ سانیٹائزر اور ماسک جو ہم نے ان کو فرام کی ہے اس کا استعمال کریں آگے سے وہ جو ہے اسی کو مداخلت انٹرفیر ہی نہ سمجھیں اور اس پر بانے بازی بنانے شروع کر دیں تو ہم یہ کوشش کریں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کوئیٹا کے جلسے میں ہمارے بلوستان کے لوگ بہت کم ہوں گے بہت کم ہوں گے میں پہلے بتا دوں بہت کم ہوں گے کیونکہ دوہزار تیرہ میں جو منڈیٹ آیا ہے جو عوام نے یہاں پر منڈیٹ دیئے اسی کی بنیاد پر اسمبلی میں جماعتوں کی جو ریپریزنٹیشن ہے فبلک تو اسی بنیاد پر آئے گی اور ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر بلوستان کی بڑی بڑی جماعتیں جو ویدن فورٹی ایٹ آرز کے کال پہ یہاں پر کوئٹا میں جلسے منکت کیا کرایا کرتے تھے چار چھ سال پہلے وہ آج ڈیر ڈیر سال دو دو سال بعد بھی ایک جلسہ منکت نہیں کر سکیں اور وہ آج بھی نہیں کر سکیں گے تو اس میں جو لوگ آئیں گے لوگ وہی ہیں آپ آج دیکھیں گے گجران والا کے جلسے میں بہت سارے لوگ جو مولانا صاحب کے ساتھ گئے تھے دیگر لیڈرشپ کے ساتھ گجران والا گئے تھے اب وہی بچارے کارکونوں ان کو تکا کے وہاں سے ان کو آج کراچی لائے جائے گا کراچی کے بعد ان کو کوئٹا لائے جائے گا اور پھر یہ جو لوگ وہاں پر مختلف بیڑ کی شکلوں میں اکٹے ہو رہے ہیں جلسوں میں ظاہر ہے یہ کرونا سے انفیکٹ ہوں گے کرونا سے متاثر ہوں گے تو یہ کرونا پورے ملک میں جہاں جہاں یہ ٹریول کرتے جا رہے ہیں کرونا ساتھ ساتھ اپنا یہ کیری کریں گے اور ہمیں خطیہ ہے کہ کوئٹا میں جب یہ آئیں گے تو ابھی ہمارا جو جو کیسز ہیں ہمارے بیس بائیس سٹارہ انیس اس سے زیادہ نہیں آ رہا ہے ایک ڈیکلائن ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کرونا جو ہے ان کی وجہ سے کتنا بڑھ جائے گا تو اس پہ ہم اپیل کرتے ہیں چونکہ شہری سب اس ملک کے ہیں سب امالی ان کی صحت ان کی زندگی اس کا ہم قدر کرتے ہیں وہ اس سو پیس کے خیال رکھیں جی بلکل نہیں ہماری بین ہے ہماری بین ہے ویلکم پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ویلکم اترام خواتین کا اپنی جگہ سب ہم اترام کرتے ہیں تمام قائدین کا پولیٹیکل لوگ ہیں اور بلوشتان گورنمنٹ پولیٹیکل نارن سے ہم مکمل یقین رکھتے ہیں لیکن ہماری جو بین تشریف لا رہی ہیں مریم بی بی آپ نے کہا کہ آپ خواتین کا اترام کرتے ہیں ہم یقین ہیں اترام کرتے ہیں لیکن خاتون صحیفہ سے گزارش ہے کہ وہ بھی بلوشتان کے عوام کا اترام کریں خاتون بی بی سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ جب یہاں پر آئیں تو اپنے جلسے میں بلوشتان کے عوام پر پھر یہ تنز نہ کریں کہ بلوشتان والوں کیا آپ اردو سمجھتے ہیں تو ہمیں ڈرے اس دفعہ کوئی اور تنزبو نہ کریں تو خاتون بی بی سے بھی ہماری گزارش ہے ہم سب کے اترام کرتے ہیں اور یہی توقع رکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی یہ اترامی ہوگا